موسیقی سلام علیکم ناظرین تلنگانہ نیسٹڈی میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد اظہار پیچ خدمت ہیڈلینڈ وزیر بلدی نظم و نفس کیٹی رمارہ نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت ایک نئی پولیسی بناتے ہوئے حیدرباد میں زائے ہونے والے پانی کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کی حوصلہ افضائی کرے گی ریاست کے کمم نلگنڈا سوریا پیٹ میں ہوا بات ورنگ الازلہ میں بعض مقامات پر آج اور کل گرمی کی لہر جاری رہنے کا امکان ہے سلنگانہ سائیٹی برامدات میں دوہزار باویس تیویس کے دوران اکتیس اشاریہ چار چار فیصد کا اضافہ ہوا ہے مرکزی وزیر بھگونت خوبا نے کہا ہے کہ بھارت تعلیمی برادری کو ٹی کے اور میعاری عدویات کے افرام کرنے کے عظم کا پابند ہے اب خبریں تفصیل کے ساتھ انفارمیشن ٹیکنولوجی کے وزیر کے ٹی رام راؤ نے ایٹی محکمے کی سالانہ ریپورٹ کی رسم اجرہ انجام دی انہوں نے کہا کہ ایٹی کے شعبے میں ترنگانہ نے شاندار ترقی کی ہے اور حیدر آباد ملک بھر میں ایٹی کی سرمایہ کاری کا اہم مرکز بن گیا انہوں نے کہا کہ مرکز کی جانب سے ایٹی آئی اور پروجیکٹ منسوخ کے جانے کے بعد بھی اس شعبے میں شہر کی ترقی بلا رکاوٹ جاری ہے انہوں نے کہا کہ کوویڈ نینٹین کی وابا کی وجہ سے درپیش چیلنجوں کے بوجود ایٹی شعبے میں حیدر آباد نے قومی عصد کے مقابلے تیز رفتاری سے ترقی کی ہے انہوں نے کہا کہ دو ہزار آویس تیویس کے دوران ریاست سے ایٹی کی برامدات دو لاکھ اکتالیس ہزار دو سو پچھتر کارڈور روپیے رہی اس طرح برامدات میں اکتیس اشاریہ چار چار فیصد کا اضافہ ہوا گزشتہ سال آئیٹی کی برامدات ایک لاکھ تریسی ہزار پانس سو ونیتھر کارڈور روپیے تھی دو ہزار آویس تیویس کے دوران اس میں ستاون ہزار سات سو چھے کارڈور روپی کا اضافہ ہوا ہے انہوں نے بتا ہے کہ دو ہزار آویس تیویس کے دوران ملازمتوں میں سولہ آشاریہ دو فیصد کا اضافہ ہوا اب اس چوبے میں ملازمین کی جملہ تعداد نولاک پانچ ہزار سات سو پندرہ ہے فنسٹر چندر شکرہوں نے آج بھارت بھون سنٹر فار ایکسلنس این ہومن ریسورس ڈیولپنٹ کا سنگ بنیاد رکھا یہ دارہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ قائم کیا جا رہا ہے تیسی آر نے ہیدرباد کے کوکاپیٹ علاقے میں گیارہ اکر آرازی پر تعمیر کی جانے والے پندرہ مندلہ کے امارت کا سنگ بنیاد رکھا انہوں نے چندی ہوموں میں شرکت کی اور پرانہ ہوتی کی رسم انجام دی انہوں نے اس موقع پر شدرکاری میں بھی حصہ لیا کیمیکل اور فٹیلائزرز کے مرکزی مملکت وزیر بھگبند کوہ نے بہتر طبی نکیزاشت کے لیے تمام ممالک کی مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر دور دیا انہوں نے جی ٹونٹی کے رکن ممالک سے اپیل کی کہ وہ ایک موصل طبی نظام بنانے کے لیے تحقیق کی کام میں اپنا رول ادا کرے جی ٹونٹی کے تیسے ہیلتھ ورکنگ گروپ کے اجلاس کے دوسرے دن انہوں نے کہا کہ کوویٹ کے حالیات تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے سہت کے شعبے میں نئے مسائل سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے انہوں نے وبا کے دوران بیشتر ممالک کی مدد کے لیے حکومت ہن کی جانت سے کی گئے اقدامات پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ بھارت میں اندرون ملک تیار کردہ ٹیکی اور میریاری عدویات سر بڑا کرتے ہوئے عالمی برادری کے خدمت کے اپنے عظم کا اظہار کیا اس موقع پر وزارت سہیت کے سیکریٹری راجج بوشن اور فرما سیٹیکل ڈپارٹمنٹ کی سیکریٹری اپرنا اور دوسروں نے خطاب کیا سرنگانہ ہائی کورٹ میں بی آر ایس کے رکم پارلیمنٹ اور ریٹو گروپ کے چیرمین بی پارتہ سارتی ریڈی کے ذریع قیادت فانڈینشن بولی کے خریب خانہ میٹ میں سائی سندھو فانڈیشن ٹرسٹ کو ایک کنسر ہسپٹل کی تعمیر کیلئے زمین علاٹ کی تھی عدالت نے حقوق انسانی کی کارکن ڈیکٹر ارملا پنگلے سریش کمار اور دوسروں کی جانب سے دائر کی گئی مفاد عامہ کی عرضی پر یہ فیصلہ سنایا بلدی نظم نفس کے وزیر کیٹی نامرہوں نے آج ریتھنک ریڈیوز رییوز اور ریسائیکل نالیج حب کا افتدہ کیا یہ نالیج حب ریاستی حکومت نے حیدرباد میں ایڈمنسٹریٹیو اسٹر آف کالیج آف انڈیا کے تعاون سے خائم کیا ہے اس موقع پر گیٹی آر نے کہا کہ ریاستی حکومت ایک نئی پالیسی بناتے ہوئے حیدرباد میں زائے کی جنہ والے پانی کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کی حوصلہ افضائے کرے گی عالمی یوم ماہولیات تقاریب میں اصالیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹیو اسٹر آف کالیج آف انڈیا کے تعاون سے ریاستی حکومت شہری ترقیات کی وزارت میں ایک سرکولر اکنامی حب قائم کرے گی تاکہ وسائل کا موثر استعمال ہو معاشیت میں کاربند کے استعمال کو کم کیا جائے اور ماہولیاتی تبدیلی کے اثر کو زائل کیا جائے انہوں نے کہا کہ آر 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 ملک میں اپنی نویت کا پہلا ادارہ ہے ریاستی وزیر لیبر ملہ ریڈی نے ریاست میں امن و ضبط کی برقراری کے لیے پولیس کی اقدامات کی ستائش کی ہے انہوں نے آج قبولہ پور کے امیلے ویوکرنند کے ساتھ مل کر سورارم پولیس اسٹیشن کی نئے امارت کا افتتہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پولیس محکمے نے ریاست میں امن و سلامتی کی برقراری کے لیے اپنی صلاحیتوں میں کئی گناہ اضافہ کیا ہے ریاست کے کمم نلگنڈا سوریہ پیٹ محبوباد ورنگل ازلامے یعنی بعض مقامات پر آج اور کل گرمی کی لہر جاری رہنے کا امکان ہے دفتر موسمیات نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ آدل آباد کمرم بھی معصیف آباد منچریان نرمل کمم نلگنڈا سوریہ پیٹ اور محبوباد ازلامے پرسن بھی گرمی کی لہر جاری رہنے کا امکان ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اور اس کے بعد بھی بھدادری کو تگرم کمم نلگنڈا سوریہ پیٹ محبوباد یعنی بھونگل محبوب نگر اور ناغر کرنول ازلامے اکادکہ مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے کل کمم اور بھدر چرم میں سب سے زیادہ جہرارت تریاریس ڈگری ریکارڈ کیا گیا دنیا بھر میں عالمی یوم محولیات منایا جا رہا ہے محولیات اور کریئرز کے تحفظ کے لیے مضبط کاروائی کے بارے میں عالمی بیداری پیدا کرنے کے لیے ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے عالمی یوم محولیات بنانے کا سلسلہ پتاس سال خبر شروع ہوا تھا اس سال عالمی یوم محولیات کا موضوع پلاسٹک سے ہونے والی آلودگی کی روک تھام ہے وزیراعظم نرین درمودی نے کہا کہ غریب اور ترقی پذیر ممالک چند ترقی آفتہ ممالک کی غلط پالیسیوں کی بھاری قیمت چکا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت ایسے ترقی آفتہ ممالک کے سامنے محولیات انصاف کا مسئلہ پرزور انداز میں اٹھاتا آ رہا ہے انہوں نے عالمی یوم محولیات کی موقع پر مناخضہ ایک پروگرام میں ایک ویڈیو پیام میں یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ ترقی آفتہ ممالک کا ترقی کا جو مارڈل ہے وہ ایک عرصے سے متعداد رہا ہے کیونکہ ممالک کی یہ سوچ رہی ہے کہ وہ پہلے ترقی کرے اس کے بعد محولیات کے بارے میں سوچیں گے جی ٹونٹی کے تیسرے ہیلتھ ورکنگ گروپ کے اجلاس میں مقرضی نے ڈیجیٹل ہیلتھ کو فرغ دینے میں بھارت کے رول کی ستائش کی ہے انہوں نے کوویٹ کی وبا کے دوران اور ست آمدانی والے ممالک کو ٹیکوں کی فراہمیں کے لئے بھی بھارت کے رول کو سراہا ورکنگ گروپ کے اجلاس کے دوسرے دن شرکوں نے سب کو تیبی سہولتوں کی فراہمی کے لئے ڈیجیٹل ہیلتھ کے شعبے میں اجازات سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا آکاش فانی سے بات چیت کرتے ہوئے سی ای پی آئی کے سی ای او ڈیکٹر ریچرڈ ہیلچٹ نے کہا کہ بھارت نے سہید سے متعلق امور کو عالمی سطح پر اٹھایا ہے انہوں نے عالمی سطح پر سہید کے لئے ایک مربوط طریقہ کار کی ضرور دیا آکاش فانی سے بات کرتے ہوئے افریقی یونین کے وفت کی سربراہ ایودے ایم آلاجی کا نے کوویٹ کی وبا کے دوران قریب ممالک کی مدد کرنے پر بھارت کے رول کی ستائش کی انہوں نے کہا کہ کوویٹ کی وبا کے روز کے وقت بھارتی حکومت نے ٹیکہ اندازی کیلئے جو کووین پروگرام شروع کیا اور پوری دنیا کے لئے ایک مثال ہے تلنگانہ کے ذریعے کھمم میں ایک بیڈی ایس طالبان نے خود کے شکل لی تلنگانہ کے ذریعے کھمم میں ایک بیڈی ایس طالبان نے خود کے شکل لی اس کی شنالت باویسالہ ماناسا کے طور پر کی گئی جس نے حاصل کے کمرے میں یہ انتہائی اقدام کیا پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ خاندانی جگڑوں کے نتیجے میں لڑکی نے یہ انتہائی اقدام کیا ماناسا کا تعلق ذریعے ورنگل سے ہے اور وہ بیڈی ایس سالے آخر میں تھی مقام کے مطابق ماناسا کالیج کے خریب آخر ہاسٹل میں مقیم تھی جس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور فرش پر گر پڑی جس کے ساتھی اس کے ساتھیوں اور ہاسٹل کے ستاف نے ایمبولنس طلب کیا اور پولیس کو چکس کیا اس کے والدین کو بھی اس واقعے کی اطلع دی گئی اس کی لانش کو پورس مارٹم کیلئے منتخل کر دیا گیا کھمم پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ گھرے لو جگڑے اس انتہائی اقدام کی وجہ ہے منگیتر کی دوسری لڑکی سے شادی مایوسی کے عالم میں لڑکی کی خودکشی یہ واقعہ ایپی کے ذلے کرنول کے اندرہ گاندی نگر میں پیش آیا اس لڑکی کی شراخ پدماوتی کے طور پر کی گئی مقامی افراد اور رشتہ داروں کے مطابق نندیال ذلے کے نندی کوٹکور حلقے کے پٹھا کوٹا سے تعلق رکھنے والے وینود کمار کی جاریہ سال نو مارچ کو پدماوتی سے منگنی ہوئی دونوں جاریہ ماں کی دستاریخ کو شادی کرنے والے تھے لیکن وینود نے اس لڑکی کو نظرانداز کر دیا اور دوسری لڑکی سے شادی کر لی جس پر مایوسی کے عالم میں پدماوتی نے زہر پی کر خودکشی کر لی پولیس نے سلسلے میں معاملہ درش کر کے جان شروع کر دی شرطیں لگاتے ہوئے مرگوں کی لڑائی چودہ افراد گرفتار شرطیں نگواتے مرگوں کی لڑائی کرنے والے چودہ افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا شہر ادرباد کی مدھورانگر پولیس نے یہ کاروائی کرتے ہوئے چودہ افراد کو گرفتار کر لیا اور نوود بلیٹس کے ساتھ بعض مرگوں کو بھی ضبط کر لیا ایک اطلاع پر پولیس نے یادگری نگر میں چھاپا مارا جہاں پولیس نے دیکھا کہ بعض افراد مرگوں کی لڑائی میں مصروف تھے پولیس نے سلسلے میں ایک مقدمہ درش کر کے جان شروع کر دی عابنائے تیوان میں امریکی اور چینی جنگی جہاز آمنے سامنے آگئے دونوں ملکوں کے جنگی بحری جہازوں کے درمیان صرف دیر سو گز کی دوری تھی تفصیلات کی مطابق عابنائے تیوان میں امریکی اور چینی جنگی جہاز آمنے سامنے آگئے کینیڈین بحری کمانڈر نے بتایا کہ کینیڈا اور امریکہ کی فضی مشقوں کے دوران دون ملکوں کے جنگی بحری جہازوں کے درمیان صرف دیر سو گز کی دوری تھی اور آپس میں ٹکراؤ ہو سکتا تھا بحری کمانڈر کا کہنا تھا کہ چینی بحری جہاز نے امریکی جہاز ڈسٹرائر کا رافتہ روکا اور اسے اپنی رافتہ کم کرنے پر مجبور کیا چینی جنگی جہاز کے آمنائے تیوان میں امریکی ڈسٹرائر کے انتہائی قریب آنے پر امریکہ نے وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے چین کے اس اقدام کو سمندری قوانین کی قلاف فرضی قرار دیا ہے ساتویں نظام حیدرباد دکا میر عثمان علی خان عاصف جا بہدر کی ستاونویں برسی کے موقع پر ان کی مزار واقعی کن کوٹی میں نومویں نظام رونخ یارخان کی جانب سے چادر گلو پیش کی گئے اور دعای مغفرت کی گئی اس جنگی جنگی تدازم اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اب دی جو اظہر اللہ کو اجازت ملتے ہیں اگلے نیوز بلٹن میں دیکھتے رہے ہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے اسلام علیکم ہلو ہائے آداب دوستو میں آپ کا دوش شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں تلنگانہ نیوز اور دیکھتے رہے ہیں تلنگانہ نیوز ہائنکی